اشارت بھی اے تھوڑا جہدہ سادر مو کرو جو اشارت بھی دعا ظہور امام زمان نماز شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنن ولیک الہجت ابن نحسن علیہ السلام سلواتو کا علیہ وعلابائی فی عزیس سات وفی قلس من سات اللہ لمنہار ولیم وحفلن وقائدن وناصرن ودلیلن وعینا حتا تسکنہو ارزکتون واتمتیہو فیہا طویدہ یا رب محمد وعالمہمد صلی اللہ محمد وعجل فرجا سلوات پڑھو بلندہ 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 دھانے پیدا پہلے دھالے سونا پڑھ دے نے بہت اچھا پڑھ دے نے کمال دا پڑھ دے نے میرے نالواد آئی ادھا میں آیا کہ میں نے وی منٹ پڑھ دے گرمی کوئی گھنٹا پڑھ سکتا ہے ہاں ایلی سرکار دے دردے ملائک سجدے کر دے ایلی سرکار دے دردے ملائک سجدے کر دے ایلی سرکار دے دردے ملائک سجدے کر دے ملائک سجدے کر دے ایلی سرکار دے دردے اوہ جلدی نکلو جنہاں بار ونیڈائیں حوال کر دیو شعبہ 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 پچھلے ہی آوڑا ملائک سجدے کر دے ایلی سرکار دے دردے ملائک سجدے کر دے ملائک دوارا ایلی سرکار دے دردے ایلی سرکار دے دردے نبیاتو آلہ سردار دا میاک ہے بندے پھکی ویسن شاکیوں آکھ ہے اوہ تا ایلی انو نبیاتو ودائی کھلوتے حالانکہ ایا گل بھائی ناصر بھی کتی تلہارا سا بھائی نبیتو بعد باقی ہر کہیں تو اللہ افضل پڑا ہے مولا علی نے اور انہی بھی لائیتو واجبی ایا گلتہ سلا کریا دیں ایا گل مولوی بھی آ دیں ہونا سب مولوی تے زاکر پیر بھائیاں ہیں جناب تو آدھیا زندگیوں میں میں نے یا کیا میں نے ودھایا علی مولا نو اللہ ودھایا اللہ دی قسمیں صرف اللہ نے ودھایا پاک محمد دکھایا پاک محمد دکھا سمیں میں نقشہ بڑھا کرے ہوں نے جیڑے بھائیر ودھن ان بھوالیاں لائشن کیوں نکلے ہیں جھٹھو اور بھائی بنیاں ہیں گرمی اتنی ہے نکلنا مجبوری ہائی گرمی اتنی ہے ہباس ہائی میں نے ودھایا اللہ ودھایا میرے پیر علی نو پاک محمد دکھایا میں تچھر یاد دباونا چانا خمدہ مدان سارا سجیہ علی دیکھی تے پڑھ لے کتابہ دوستان آہ 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 ممدان سارا سجیہ علی دیکھتے بسم اللہ بسم اللہ جنرہ سلامتنا یا علی یا علی میں نے بدھایا میرے پیر علی کو اللہ بدھایا پاک محمد دکھایا میں تا وقت یاد دیمانا چانا خمدہ مدان سارا سجرے علی دیکھی تے پڑھ لے کتابان دوستا یا علی پاک محمد دکھایا مدان سارا رہوہ خمدہ مدان سارا سجرے علی دیکھی تے پڑھ لے کتابان دوستا ممبر پلانا والا لگا ہے علی دیکھی تے سب کو نبی نے آکے آ سب کو نبی نے آکے آ میں جس جس داہاں مولا علی ہے اوندہ مولا بابا حسن دا مہار سے میری دستار دا بابا حسن داہاں مسجد نبی جیک بند آیا اگل سنے توجہ الیکٹریشن نہ آیا اس پکھا نہ جلایا چلایا پکھا اپنے گھر میں اپنے گھر توجہ کریں بھئی تیریہ نہیں دیکھئے بھائی ایک بندہ مسجد نبی چاہیا اسے کہ کمال یار علی مہربان اے شامی افتاری میرے گھر کی تینے دوئے بندہ کہا حیاء کر مسیح تین اسے تیم علی میرے گھر آئی تیریہ بندہ بولیا سمجھ نہیں آرہی مسجد میں جھوٹ علی میرے گھر آئی اسے تیم چالی بندہ رال گیا تیسارے آکھنی سے تیم علی میرے گھر آئی پاک محمد آئے سرمایا تو ساہی سچ ہو اسے تیم علی میرے گھر اللہ دی ترفو جبریل آیا میں تو انتظار ہی نہیں کرنا جو بھئی یہ ہو ایدھے ویدھے پہن باری جو ٹپتے بندے میں انتظار کوئی نہیں کرنا اللہ دی کہا سامنے تھٹکے دا پا دینے میں تا پردہ کھڑا تھا پاک رسول آکھا علی میرے گھر جبریل آیا اُساکہ اللہ پیاد ہے اسے تیم علی ادھے این صدرہ تل منتا اندرو پاک سیدہ دی کنیز آئی فرمایا بابا سیدہ پہ یادی بابا سارے سچن لیکن اسے تیم علی دھار تو بہر گیا ہی کوئی تو میرا تا دماغ رلیا پہ میں تا ایو کو جاک سکتا ہوں عرشات گول آئے جگ سارا پول آئے ملے آ نئے سارا نماغ عرشات گول آئے آ جگ سارا پول آئے ملے آ جگ سارا نماغ مرد جیوہ میں جینا سورت ہٹاوے جینا نودا بھی ہووے نا خدا نودا بھی ہووے نا خدا حق دی آواز علی میرا دمچاز علی حق دی آواز علی میرا دمچاز علی دنیا دی بندگی مرنئی علی دے ایک واردہ ہکو نارا مار انہیں در میدار دی ہکو ہکو مر موسیقی 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 انہاں دے کل پوچھ اے جڑی تقریر سنی بیٹھیں اے بندے جڑے تقریر سنی بیٹھیں یعنی او دا لپو لپ آپ اے او دا مقصد اے کہ جنگے نو چھوڑ کے دوے پاس ہے نہیں وینے نا ایہ اللہ خیر العمل سمجھ آ رہی ہے اچھا چلو میں خیبر دے اتے قصیدے پڑھیں خیبر دے اتے چڑھ کے انجی میں خیبر میں پڑھ سکتا بابا مدہ ہی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ بہت سونا خیبر پڑھ دا سید بہت سونا میں اوہ نا نوے سنے تاریخ بھی پڑھی تے خیبر دے اتے قصیدے پڑھیں میں اوہ جا دیتھیے جتے مولا علی مرحب نو ماریا حالانکہ اللہ دی طرف فرشتی آئے ہیں ونجو میرے شیر دا زور روکو متہ زمین دو ٹکڑے ہو بنجے فرشتے بھی ڈکے اندر آئے گئے مولا علی دی تلوار مرحب نو سیر تُو پہرہ تینچیر کے اتنی زمینیں تلل کیے پتھریلی زمین آئی بچو چشمہ پانی جا چلدہ پہ آئے میں اکھینا الوے کھایا میں پہ تب یہ وضوئی کی تے مولا نے مرحب نو ماریا گل مکائیں مر گیا مرحب پچھلے نو سڑیا بھا جاؤ لٹو اے تو آڈا کام میں بچوڑا شیر سنیں شیر سنیں لٹو پرو بھج دے آئے ایس گیت تُوئی تھوڑا جا فاصلی تے پڑا کھاڑ گئے ایتیات کر کے حسن مولا کے اگنے آ دے ساہی آوئے انہیں تھوڑا انہوں مرحب تا دیو ایتی جیند نکلان دے ہو انہوں نے چکین نا پیامے مویے یا نہیں مویے ایہ یوسنے نے جے کدی جیندہ ہویا تباتہ سا بچ دے نہیں اے تسلیق کریں دے رہے جے ایتھو منی ہوئے آئی او دی خیبر دی چوٹھی تو نارے دی گون جائی انہوں نے جتا ہے اے بھائی اکبال سا گئے او سے تسا ہے اے ایتھو رکھنا پامدہ اے دا اچھا پہاڑے جے دوتے خیبر بندے آکھے ہوئی اے دیدہ ریتا سلمان علی دوے آکھے ہیوی ہوو تری آکھے تے انہوں چاہ کے اوٹے راکھونا ہے چوتھے آکھے موکمر ساؤں جے دو آلی آکھے نا اللہ اکبرے گپڑھ ہوا مانگو بھجدہ ویں دا اس ایتھو منی ہوئے پتہ نہیں سلمان کیا ہے تم مولا ایلی نو سجیندہ وقت ہے ابو ذر نو پتہ نہیں سلمان کیا ہے سلمان خیبر دی چھوٹی دی چڑھ کے لوگا نو ساتھ ساتھ کے کے لی گل کھڑا دا بھائی دکھڑے مکاوے علی وچھڑے ملاوے علی سارہ زمانہ جاندہ دکھڑے مکاوے علی وچھڑے ملاوے علی سارہ زمانہ جاندہ خیبر اڑاوے علی کا پر بھجاوے علی کوئی نہیں علی کی شاندہ کوئی نہیں علی دی شاندہ کھڑا سلمان پکارے بھج کے آفو جی سارے کھڑا سلمان پکارے بھج کے آفو جی سارے لٹلاؤ خزانے صدقہ علی دی دلوار دا بھج کے آفو جی سارے بھج کے آفو جی سارے بھج کے آفو جی سارے آوے امام زمانہ کریے صداوہ مگیے دعاوہ آوے نبی دا گھرانہ آوے امام زمانہ آوے امام زمانہ کریے صداوہ آوے امام زمانہ آوے نبی دا گھرانہ آوے امام زمانہ آوے امام زمانہ آج دو لہنڈا رازی کیوں لتھائی اون کو چپ شپیر دکھا گئی ان دی مات علی دیا دیا دے ایک پالو بے چمع مکا گئی آدھا پی آؤ دی پتری سال دی کل میندی بچ اونوے لے مل پا گئی جدو سین رکیہ تو پہلے ان دی لاشتے آ لیا آدھا پی آؤ دی بیٹھیے واہ ہی جاہبا دیا کار وقت نہیں وقت نہیں نیادو سین سن دے آؤ اگلا بین ان دی بدری سال دی کل میندی بچ اونوے لے مل پا جہےERE ہے جدو سین رکیہ آtو پہلے my آؤ دی لاشتے آؤ بہت جلدی پر نے جڑی ہانج لکھی ہوئی منظور سائینوں وہ بندہ روکے اندہ ہی رہ تو سانے کوئی روکے ہی کیوں اگلا بینٹ سنے ہاتھ کلام تھی گئے جدو غازی دے توٹو مانگی آئی دا رکھ سر رہوہ دگر دین تے وہ آآآ آآ غازی والے سچ کے سچ کے کیڑی گلو اوپا سے گھنوا ج میں کجے پاسے ہوئے ڈھیرہ جو سپا رہوارہ دے کیوں سیدہ دے میں چہدہ میں کزین تو لہا دے دینباز ہوا دے وہاں آہ ناوے کھینچہ نے دکھیا سلامے کزین تو لہا دے دینباز ہوا دے وہاں آہ ناوے کھینچہ نے دکھیا اتھے ہرا میں مولا حسین لے سلام دا اے ہرا میں علمالے گازی دا ایتھے مشہ کے چتیر لگ گئے پانی لڑیاں تے گازیاں خیم موڑ خیمیں نیوے نینا ایتھوں گازی مولا دے گھوڑے روخ بدلے اے ان جتھے جھنن اتھائیں دفنن اے گھوڑے روخ موڑے اے مہم بھلا نہیں گھوڑے روخ موڑے بھائی جان راضی مولا خیمیں آلے پاس دیتا ہے اے زندگی دی آخری حسرت بھری نگاہ داردے اندروں سینی بہرو بچے ٹھبیتے امام نو ڈٹھا میں نہیں دا سکتا اس لئے علمالے دی کیڑی آلتوں سی میں آدھا ٹھٹا سا نکل گئے ہو سی جدو عباس مولا نے اپنے چیرے دا روخ بدلے اے روخ ان بدلے ٹپے تو ساڑا امام جھن پہن جھنے ہو سید گرم رے تو دوے ہاتھ چائن غازی دی کانڈے کے امام ساڑ مارے سیدہ دے میں تو دور نہ لگ اور نمو ڈٹھر چگدہ ٹھوٹی کمر گریب تھی گئی ہے میں جیدہ نہیں ہے کہ کچھ انغازی میں دلاش سا دے دی ہی بیئے آہ 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 نہ کرا نہ کرا میں تھو دور نہ وان نمو ڈٹھر سنگلا ٹھوٹی کمر گریب تھی گئی ہے میں جیدہ نہیں تے کچھ انغازی میں دلاش سا دے دی ہی بیئے آہ 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 بہو چل دی پہنچیں علمالے کو میں تو انو زخم نہیں جا سکتا غازی دے نہیں جا سکتا میں اشارہ کرنے ہر کوئی آپ سمجھیں جی میں بھرا بھرا منو چیندن شالہ کوئی بھرا اپنے بھرا انو ان زخمی نوے کے جی میں ساڑھے امام بٹھے اینج ڈووے بابا اب باس دے تلے بچھا کے نا اشارہ کرنے بھئی اس تو زیادہ میں ایک دفعہ جدند پڑھیں لگا ایک دفعہ پڑھے جی آنکھو تو آج پڑھ دے ما جو دو چاویں لگیں جو ہاتھ نہ لاما کچھ لاجدہ حصہ ایتھو جھان پائے کچھ ایتھو کچھ ایتھو کچھ ایتھو جھانے آئے غازی تر پہ تے امام دے پاس ڈے گادہ دے میں دلاج نہ جا ہاں میں ایک بار نہیں ہاں سلا تے اپاں سنے لو بات کرو ہاں میں ڈے دھاریاں جو دے دیکھ کے تلیاں تُکھا آنکھا یا کیا ہے بار جایاں بار یادہ توڑے گالویتی اکبر بھائی 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 خوڑا پتر یا شا مارے توڑا پتر یا نہیں بت کھیکم مبار؟ میں ہاتھ کوئی نہیں مومن اکرام تشریف رکھو حسن جناب سید اللہ کرین جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب بخاری نفیس و زاکرین سید اللہ کرین شاہن شاہ فضیل و مسائب مسائب دی دنیا دے باد شاہ زاکر جناب پیر سید اکبال حسین شاہ صاحب بجھار اپنے مقصوص و نازنال ذکر محمد و آل محمد بیان فرماؤنگے شاہ صاحب دے باد جناب زوار علی مران جعفری صاحب آفشک پورا انہ دے باد جناب علامہ محمد آفش رزوی او خطاب فرماؤنگے سید اللہ کرین بہر المصائب جناب پیر سید اکبال حسین شاہ صاحب بجھار بھئی ممنو اپیل میں سیدان تے بہن دور دا سفر کر کے یہاں میلے دل دی اسراتے میں مولا دی زواری تے ویندہ پیاں پاسپورٹ مجودے توارے مومنہ دے تاوان نال جترے مون بیٹے ہو حق سمجھتے خم سمجھتے نظر اللہ نیازے حسین ہی دا عجر پاک سین حضرت اللہ الرحمن الرحیم نا دے علیا مظہر الاجائب تجد ہو آنالکا فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی الہی متفیل چہاردہ معصومین احتمام مجلس قبول فرما موسم دی شدتی دور قریب توں جتنے محبان اہل بیت دست دعا بلند کر رین کریم اللہ کسے مہتاج نو خالی نہ نوٹا خداوندہ ذکر دا صدقہ بیمارہ نو شفا تا فرما مومنہ مریض ہے مریضہ ہے خدایہ شفا تا فرما پیر نزاکشہ جی بیمارہ نے سے تکلیتا فرما آئیدہ ذکر دا صدقہ پردے جتنیا جولیاں اولاد واسطے سکھ دیا نماز سومن دا صدقہ آباد فرما بانی مجلس عزیز مقلب با سلوی دی توفیقات خیر اچضافہ فرما کلام مزید تاثیر اتا فرما میرا مالک نال احواب دے آباد و شاد فرما جتنا سواب بارگاہ سیدہ چو ملے ذاکر اہل وید خاندان دے مرہومین تک پہنچا خداوندہ وطن عزیز دی محافظت فرما شیعان جہان نو سلامتی عطا فرما ہر بندہ دل دی گیرائی نال شاملو بقیت اللہ ولی العمر نماز جلسن دی اصلی وارز شہن شہ معظم امام زمندہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے کی سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ امام زمندہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا وَسَلَوَا حاضرینِ مجلس احبابِ اہلِ بیت احالیانِ بینکچیمہ شرفہِ علاقہ میرے بزرگان قابلِ اطرام سننی شیعہ سہبان اللہ اپنے بندے کو لوں آلِ محمدِ گھرنال محبت نہیں مانگ رہے مبدت مانگ رہے محبت ہو رہے مبدت ہو رہے با خدا میں ممبر تھے بلکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ مرضی نال میں کچھ اور پڑھنا چاہتا ہی عزیز آگیا ہوں ساکھے باو جی میری گزارشیں پڑھ نہیں ہیں تے ایسا تر پڑھ دئی کیونکہ بانی مجلسے اج دہیر سارے مہمانہ دا میں زبانے اوہ ہستیاں میں اج ذکر دے توسل نہ لائیں یعنی جڑیاں سا نظر نہیں آ رہے ہیں اس واسطے بانی مجلس دے حکم دی تعمیل ضروری محبت نہیں اللہ آل محمد گھر نال مبدت مانگ رہے ہیں محبت کیا ہے مبدت کیا ہے محبت اچویکھیا جاند ہے میں کتنا ورتے ہیں انہ میرے نال کتنا ورتے ہیں یعنی دو طرفان تو ہے محبت طرفان تو ہزار پیا میں نے اندرہ پایا ہے تو میں نے ڈی کے پندرہ سو نہیں دینگے ہزارتیں دینگے محبت محبت دو طرفان تو ہے برابر ورتے آ جائے تھے سلسلہ ٹوڑ دائے ایک پاسو تھوڑ جی کمی آگئی سلسلہ ملکتے ہو گیا اللہ آل محمد گھر نال محبت نہیں مانگ رہا بہت مہربانی چیز مودت مانگ رہے ہیں فرمایا اے اڈیک نہ رکھیں میں کتنا منع ہے تو میری کتنی سنن دے میں پھر علم لائے ہیں میری تنہی پہ سنن دے فرمایا انہ نال ورتن نہ بنائیں محبت ورتنوں دیئے میں کتنا ورتے ہیں اتنا تسی ورت دےوں مودت یک طرف ہے اغلا بلائے نہ بلائے ورتے نہ ورتے ادابوہ نہیں چھڑنا آخی دہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں کتنے اللہ توڑی ہے زندگی ہے درازت اللہ توڑی ہے زندگی ہے درازت محبت اچ نفع نقصان ویکھے جانتا ہے مودت اچ منزل ویکھی جانتا ہے ٹارگٹ اچیف کیتا جانتا ہے اتھے پہنچنا ہے کوئی بچے نہ بچے میں اگر برابر ورت رہاں تو تسی برابر ورت ہوگے میں ایک دن میں اگر ہاتھ ڈھلا کیتا ہے تو تسی دوجی واری سلام نہیں لینا محبت اللہ آل محمد ایک ہر نال محبت نہیں محبت کیا ہے مودت کیا ہے زیادہ بھی نہیں پڑنا تھوڑا بھی نہیں پڑنا پانی انسان دی زندگی دا جزوے لا ینفع کے پانی دے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا زندگی دے اہم رکم دا نام پانی اسی پانی پینے ہاں تھی زندہ ہاں ہر جاندار پانی دے بغیر زندہ نہیں مچھلی بھی پانی پین دی اسی بھی پینے لیکن مچھلی پانی نال مودت کر دیئے اسی پانی نال محبت کرنے ہاں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جیڑا سمجھے گا میں جناولہ چیرہ بیکھاں گا ویسے گرمی ہے اتنی توڑے تے سختی بھی کوئی نہیں بول دے ہوتے توڑی مہربانی نہیں تُسی بیٹھے ہو اے بھی کر ہمیں جناولہ زاکر گھنٹے بعد بیٹھ کے تھک گیا ہے حسین دی مادہ تیرے تے خصوصی کرنے ہاں سوڑا 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 گھنٹے بھی اسی پانی دے بغیر زندہ رہیں کیوں محبت پانی نال ادھا مطلب ہے بینکے چیمی آلے میرے سنی شیعہ بھائی محبت آلے سوڑا سوڑا گھنٹے بھی دور رہ سکتے تے مبدت آلے منٹ بھی دور نہیں رہنے بہت مہربانی مچھلی سولہ گھنٹے پانی دے بغیر نہیں رہ سکتے اسی انہی انہی گھنٹے بھی رہ لے یورپ انہی گھنٹے دے روز ہے انہی انہی گھنٹے بھی بندے پانی دے بغیر زندہ نے اللہ کھل لے گا پھر پانی پی لانگے روزہ کھل لی جائے گا ادھا مطلب ہے محبت آلے انہی انہی گھنٹے بھی دوئیے تو بغیر زندہ رہ سکتے مچھلی منٹ بھی نہیں زندہ رہنے تڑپنا دس لے پانی دیو نیت میں مار جانے گھون پتہ لگے یا اللہ علیہ محمد گھرنال محبت نہیں مبدت منگی ہے مالکہ مبدت کیوں منگی ہے فرمائے مچھلی دی نکل ماری میرا ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی اللہ کو عریض کی درازت ہے بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے اللہ نے کیا درازت ہے یک زباوچہ حیدری اللہ آل محمد گھرنال محبت نہیں مبدت مانگی ہے فرمایا اوہ سجدہ نہ کریں جس سجدہ چالے محمد نہ ہو اور اللہ پھر آل محمدی محبت مفتش نہیں مانگ رہے عجر چھے مانگ رہے عجر کرایا ہے الوجرہ عربی زبانی چھے ٹیکسی کے دینوں الوجرہ کیا کیا جنہیں عرب اجران علیہ آجران اللہ المبدت فی القربہ فرمائے مت سمجھے اللہ مفتش آل محمد گھر دی مبدت مانگ رہے عجرتی پہ مانگنا ہون پتہ لگئی جی میں بغیر کرایاں دیتے سفر قبول نہیں بغیر عجرت دیتے قرآن دی تلاوت قبول نہیں ہون پتہ لگئی آل محمد منکردہ حاج نہیں ہوندہ مکروز دیتے حاج نہیں نہ ہوندہ میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا تھوڑے سمجھے ہو لیکن سمجھے ہو تیرے دامن اچھ کرز ہے اللہ لاؤ عجرت محبت اہل بینت آل محمد نو کنڈ کر کے تلاوتہ کرے گا عبادت نہیں ہوئی آل محمد منکر ہو کے حاج کریں گا تواف نہیں ہوئی کیوں؟ مقروزہ تے حاج ہوندہ ہی نہیں تیرے گلت کرز ہے نہ اللہ دی عجرت ادا کرنا آل محمد اپیان میں مقامہ آپ گھر موضوع سمجھتا ہوں تے مثال دیا محبت کیا ہے مبدت کیا ہے میرا خیالے ایڈی گرمی میں ایڈے سوڑے ماحول میں نے میند نہیں کرنی پہ گی سارا پنڈال سمجھے گا ایڈی میں آسان مثال دے لیکن محبت کیا ہے مبدت کیا ہے تیار ہو جی اللہ دی کائنات ایک نانے ایک نواز ہے نانے دے بھی سنگتی نے نباسے دے بھی سنگتی نے نانے کول محبت آلے نے نباسے کول مبدت آلے نے جیڑے سمجھے ہو تو اڈی میروا نہیں جیڑے نہیں سمجھے میں فرق دا سان نانے کول محبت آلے نباسے کول مبدت آلے بینکے چیمیالے ہیں ہی وجہ ہے جیڈے کول محبت آلے ہیں او چٹے چانن بلاندائی آجاؤ میں خیری میری جے او اپنے گھار تم ہی اگا نکل گئی جیڈے کول مبدت آلے آن ادی راتی آدھائی اوٹھ جاؤ آدھیان کے تھے ٹھوڑ جائیے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں تیرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں ہوسائن محبت آلے بلاندہ رہے ہیں تے واپس کوئی نہیں آئے ہیں مبدت آلے کولوں اٹھاندہ رہے ہیں اور اللہ دی کائنات اچھ واحد شہنشادہ نہ ہوسائن جس فوج نو شبے اشور لیکچر دیتا ہے توڑ جاؤ مطے غریمت دے شوکی چھو انہیں کہہ جی نہیں جانا اسی محبت آلے ہیں نہیں مبدت آلے ہیں اللہ آل محمد گھردی مبدت مانگ رہے ہیں اٹھانے میں تینا دبوہ نہ چھڑی نہیں توڑنے میں تیا کی تیرے سوا ہی کوئی نہیں جس لئے لیکچر دے کے خطبہ دے کے شبیر فرمایا اب بازرہ چراغ قالے نہ میں بیکھاں کتنے گئے نہیں قسم خدا دے جیڑے ضعیفان انہا پٹ کے بن کے قد سے دیکھیتے تیجڑے جوانان انہا سینہ چوڑے کیتے ننگیاں تلواراں ایتھے رکھیاں چراغ جلیت شبیر فرمایا کیے کرنے لگے ہو انہا کے فرزند زہرہ ایک وریاف ٹور جہو تن جا کے میں خواہیے تیرے سوا ہی کوئی نہیں کتے ٹھول جانا اللہ آلِ محمدِ گھردی محبت نہیں مبدت مانگو حسین دے مبدت علی سنگتی ہیں چون ایک سنگتی ہے جہاں میں حکمین کرنے اتنی تمہید میں تام بننی ہے پڑھنا میں مسائبہ یہ اے سنگتی حسین دا محبت علی نہیں مبدت علی کول نہیں دور رہنے مظلومِ کربلائش انو خات لکھ کے بلائیں اندر تر پیدا کر حسین بلا لیں گے شبیر تن بلا لیں گے جتھے بھی ہوئے گا بلا لیں گے اندر اپنے مبدت پیدا کر اپنے سوچوں میں چھے حسینوں ضم کر اپنے وجود شبیر نو ضم کر تُو جتھے ہوئے گا جس ملک کچھویں گا جس فرکے چھویں گا جس تمبر ہی چھویں گا شبیر تن بلا لیں گے اے بسرے دیرہ امام حسین اس نے نو محرم بلایا نو محرم دا دن نی انہا حرام زادیاں دے جلے دستے فوجی لشکر آمدیان نا تے اپنی فوج دا حوصلہ ودان واس دے کربلا دے ٹبی تے کھلوک اعلان کر دے فلان عرب دا بہادر وی ہزار دا دستہ لے کے آگے تاکہ پکایا دے حوصلہ ودان ایس تین فلان جرنیل عرب دا جری بہادر سن دی رہی علی دی دی پریشان اس لئے ہوئی ہے جس لئے کربلا دے جنگلیں چلانا ہے لوگاؤں شمر آگے علی دی دی دہاں لے گے اما فضہ میرے حسین بلاؤں شبیر بہن دے خیمے چاہے بیرا دے چیرے دی عاشق آئی حسین دے چیرے دی تلاوت کر کے دن شبیر ایک آنے فرمائے ملاؤں زل جوشن حسین نا ستمہ دنے دونوں سے کربلا آیا اجنو محرم ستمہ دنے انہیں دے فوجی آرہے ہیں جرنیل آرہے ہیں کمک آریے رسد آرہی ہیں اعلان کر دینے میں سننی ہاں حسین قسم ہے تیری میری دنیا تے تک نہیں بھی پوندی زندگی ہوئے میری عباس دی اجیسے لئے دے اس ملاؤں دا میں نا سنے میرا دل کر دا میں وال کھولا میں ماتم کران ایک آنے بہن دے چیرے ایک دن جو پوچھ لے اتماں دے جائیے میرا قاتل محسوس کی تا جاندے مسائب محسوس کرو گے تو پھر رونا آئے گا پردش کوئی بیٹھی بہن سمجھے گی شبیر اکھے میرا قاتل سنیاں بہنے اٹھ کے بھراد گلبائیں پاکیا دیئے حسین تو بجنا کوئی نہیں تو کسے تری کے باچ نہیں سکتا فرمہ مندی جائیے جدہ نالے یوں بھی غیرت ہے جس دیبارے نانے دس ہے یہ تیرا قاتل ہے اللہ اکبر فرمایا تے انہ دے ستون دنے کوئی نہ کوئی فوجی آ رہے دست آ رہے لشکر آ رہے تیرا کوئی نہیں شبیر فرمائے دے نمہ دی جائی میں نے محبت آ لے نہیں چاہی دے مبدت آ لے چاہی دے میں نو لق دے سامنے بہتر کھلوانا قیامت تک پہاڑ اپنی جگہ تو ہلے گا میرے مبدت آ لے آ دے قدم نہیں ہلنے بلالے نے میں آگے نے میرے ایک رہ گیا ہے میری سینہ دی کونی فرمائے مبدت آ لے تے فرمائے بلاؤنا اس نے کیوں نہیں بلان دے فرمائے بلائے اس واسطے نہیں رہا سوچی پہ ہیں ترے بہنہ دا ایک بھرائے ضعیفہ ماندہ کلہ ساہا رہا ہے پچھلے دن ہے چاہی دے شادی ہوئی ہے حجید یہ بہنہ دے حتہ تو گانے بھی نہ لہائے ہو سنو میں بولا ہاں آوے نہ آوے بندہ شیعہ ہے تنہو سمجھ آئے گی آئے میں تیری سنو بینکے چیمی آ لے بھرادہ حد چمکیا دی جی مبدت آ لے تے خط تو لک دس خط میں زینب کرنے مرحبا مبدت آ لیا تو میرا کیڑا پر دائیں دس خطوں لیں اے پھر جنابِ حسین خط لکھے آ آ لیا دس خط ثبت کی تے خط لکھ کے فرمے نے لحمہ دی جائیں میں لکھ دیتے آ جائے گا صرف ہی گل پوچھ نہیں ہے اگر سعید آ جائے میں بچ پوسا میری سینہ دی تو بچنا کوئی نہیں تے فرمے کیوں بار بار آخر یہ بلال ہے کوئی بہن سمجھے بھئی پر دیچ بیٹھی رن نہیں ہے رو کے ادھی یہ بلا توڑے جائیں تے سعید میدان راستی توں تے میرے سامنے راستے ہیں جیڑا لہذا میں تیرا مو وے کھلوان تیرے بعد اسے اجڑ جانا ہے شام دے بازاراں چنہ پھیرانا ہے جان میرے امام دا حبشی نوکرِ غلامے جان نو بلایا نے فرمے دے نے خط لے جا بس رے سعید ابن عبداللہ بس لی جان خط لے کہ امام دی تیج رکھے سلام کرنے لگے تے اتھرو ڈل پہ دلان دے راز جانا نالا حسین فرمے جان رننا کیوں ہے علی بادشاہ بہت بڑا راز ہے تُو خدا دا تن کو نہیں سمجھے گا اللہ دی کائنات اچ اکتو ہیں شریف زادیاں پردے دار ہون تے فوجان بندے کٹھییاں کر دینے دشمن زمان نہ ہوئے بادشاہ تُو بہانیاں نال فوجانے خیڑنے محمد حنفی انہو تُو سی بہانے نالا کھانا مدینے ٹوڑ جاؤ آلیہ جائی بہین ہوئے تے پھر فوجان کٹھییاں کری دیا دنیا دے بدماج تیرے دشمن امیر مسلم انہو تُو سی آکے کوفے ٹوڑ جاؤ اُدھن دا موں چنگڑیاں پا کے میں سوچنا تُو کیسا راز ہے منڈ دار آئی کدھی منڈ نال رکھن گئے آئی دوسری منویں ٹوڑ رہے ہو جا تُو سہی در خط لے جاؤ کتھے بسرا کتھے کربلا رات آج دیئے وچ نہ سفر مقنا نہ میں واپس آمڑا ایک گل کر کے تے بھینکی چی میں لیا مو تھلے کر کے رنے تے رو کیا دے حبشیاں نا سیاہ خون ہے نا میرا بدبودال خون ہے نا میری کتنی اوقات ہے وہ دے تیرا خاندان آئی میرے کتنے مقدر میرا خون علی اکبر دے خون اچھ ملے انہی بادشاہ کھو تیرا حصہ ہی کوئی نہیں کربلا شبیر فکڑی آہان نہ لائے متھا چمیاں فرمایے تیرا خون اتنا خوشبودار کرنگا دو دو میل کربلا تو دور کافلے تیری خون دی خوشبو محسوس کر کے کربلا آنے میں فطرت بدلنا میں خون بدل دینا یقین رکھی میرے تے میرے مننعالہ شاکچ نہیں ہوں دا اتمنان ہی چوندے سیدہ زہرادہ پتر تینال وعدہ کر رہا کل دس محرم تو کربلا موجود ہوئیں گا اور حسین دیش و حداوی چھوئیں گا ہے مولا فرمایے دیں ہاں میں زہرادہ پتر وعدہ کر رہا اگل سعید نمیدہ سعید سفر مودہ تارے ہوا سے کوئی نہیں ہوں دے میں بس رہ کربلا قریب کر دے ہوں ہاتھ بن کے دے بادشاہ بس بشر لوگ کا نا ترہ ترہ دے خیال ذہنے چاہوں دے اول بادشاہ میں مطمئن ہوں فرمیندن جاؤ انشاءاللہ جلدی خطر عباس جی آقا فرمیندن جاؤنو ویدیا کرو دوسرے ٹبے تک ابل فضلی لباس ٹور کے آئے اور مہمان نو گھر دے دروازے تو نہ ٹورو کوئی سفر کرو نال اگلے چوکتے اگلی منزل سن سکھان واسطے فرمیندن عباس اسنو ٹورو دوسرے ٹبے تک جناب عباس اسنو نال آئے اسنو گھوڑے دو تے خود بٹھایا پچھے آنے ہاں بھئی اچھا اللہ دے حوالے تے پریشان نو ہی اسی تیرے نال آن میں مشکل خوش آدھا پتہ رہا اوک کی بنی تے میں نے بلائی اسی پہنچے نال لے خود سمال لے ہی آدھا جی سمال کتے رکھے ہی آدھا جی پاک دیتا ہے سرکار عباس وے کیا دن تے اتھے کیوں رکھے ہی آدھا جی قرآن اچھی جگہ تے رکھی دا میں صد کے اس تو تے بولن جگہ کوئی نہ جیتے میں رکھ دا سنے سننے نہیں مالکان دے آدھا جی یاد کر لینے میں ترہے سنے دیتے نے خود دیتا نے میں انسان لگیا فرمیندن ایک خود تے سنے حسین دے ایک سنے امیرہ بھی جی حکم کن نال مولا کہ جناب عباس کوئی سنے دیتا ہے جان ڈھائیں ڈھائیں رننا ہے اے دے مولا ٹھیک ہے میں پہنچا آدھے ساں اے تو سفر کر کے پوری راہ دات محرم دی سفر ہی چرے ہیں صبح اے دے کرولا دے ٹپیں جو حسین دے مسئلان دے زندگی دی آخری ازان دیتی ہے او جی سزان واز دے تُسی سارا سال منتا من دےو دیاں بہنا لے کے گلیاں بازاراں تھکے ٹور ٹور کے پوچھ دیو حال اکبر دی آزان دا میلا نہیں میں سج کے ہوا میں سج کے ہوا اے دے حسین دا کا سجون بسر دیبار پہنچ گیا ہے اجے دروازے بندنے شہر دے کوئی دروازہ نہیں کھولیا اس فجر دی نماز روزی اشور دی بسر دیبار پڑھی پڑھ بیٹھے نماز دے دروازہ کھول ہے اے پہلا بندہ جنا داخل ہویا جاؤں نے بسر دے مسلمان کوئی آرہے مسجد کوئی جا رہے ہیں نمازیوں کوئی پوچھ دے سید ابن عبداللہ دا کیڑا گا رہے ہیں اگلا چوک فلا محلہ اسپا سے گلی اسپا سے گا رہے ہیں اے ٹور دے ادھر آرہے ہیں سید دے ویڑے دی حالت وے ختمیں کمین کرا تری اکتی سال دا کڑیل جوان ہے پیود آتے ہوں سیدان دے مندن آلنے اے جنگی فنونی جناب عباس دا شاگرد بھی ہے علاقے دا غیرت مند بھی مشہور بہادر بھی مشہور یعنی بسرے چیز تو وڈا غیرت مند بھی کوئی نہیں اس تو وڈا بہادر بھی کوئی نہیں اتھو تاکہ کہ بندے اجنبی اس دے محلے چونک سواری تے سواروں کے نہیں لنگ دے پورے محلے نو یقینے سعیدے ہندیاں ساڑیاں اس دا محفوظ دے اے نمازِ واجبہ پڑ چکے ہیں ماں بلڑیے اس دی مسلطے بیٹھی یہ تے ماں دے سامنے آیا ہے اتھو پونج کیا دی یہ کوئی نہیں خیر اما کے بڑیاں ہو سا کہ جو رات گزری یہ کوئی شہ محسوس کی تھی اما میں سمجھا نہیں ہو سا کیا بیٹ ہے خیر کوئی نہیں اما بڑیاں کی ہو سا کہ میں خواب دیتے ہیں اما خواب خیال ہوں دے نہیں اینجنہ نہیں بہن بڑائی دے پتر دے مونڈے تے ہتھ رکھا دے نہیں وہ خواب خیال تا ہوں دے جائنیو وہ معصوم دی زیارت ہوئی پیران تے ہتھ رکھا دے تھی ویڑا می رہے تے نبی دی دھی دے وال کھلے مرحباوے دی گر میں چھے ڈی سونیاں آئے کرن آلیا ما زینب دی کدی اتھے رون دی آئے کدی اتھے رون دی آئے میرے ویڑے میں صد کے نبی دی دھی دا رونا خیر کوئی نہیں ایک اللہ ماں پتر دیاں پیوں دیاں نہیں تے بوئے تے دستک ہو گئی ماں دی اٹھ بار نکل وے کون نہیں مطمئنوں کیا دا ماں کو دوست آیا ہوئی گا نبی نبی شادیین مبارک باتی دین پتر الوے کیا دیئے ویڑا دوست آ دیا مردہ نہیں آگے 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 میں دروازہ کھولے آجے صبح دی روشنی پھیلی یہ سورج نہیں نکلیا آگے میں گھردہ دروازہ کھول کے دروازے وچھ کھلو کے میں گلی چھوک ہے گھوڑ سبا رہے لباس ریتہ مٹیاں پہیانے منڈا سو سمارے ہیں چیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں اکھا نظر آ رہی ہیں آگے میں یہ حیران ہو کے ویخنا پہ آتو سلام کیتے ہیں میں جواب دیتا ہے آگے میں حیران آئے انہوں کسے نہیں دسے آئے میرے محلے چون گھوڑے تھے چڑھ کے کوئی نہیں گزردہ آگے میں کل کرن لگا اس میرے تھے سوال کیتے ہیں آہ انتہ صحیح توں صحیح دے جی میں آئے پچھلے دن ہے شادی تیری ہوئی ہے جی میری ہوئی ہے تُس ہی ادھے میں کاسد کت ہوا ہے ادھے کربلا کس بھیجے ہی ادھے حسین ابن علی محسد کے بینکے آلے آئے ایڈی گرمی چیتے رہی کم آلے ڈا سونا رونا علی جی جائے ہیں تیرے تیرازی ہونا ہے انہیں رونا لے آشاء اللہ پڑے دکھا چنا رو رہے پہلے مطمئن کھلوتا ہے حسین دا نا سوڑ کے بھج پہ کھبا ہاتھ گھوڑے دی واگچ رکھیا سجا ہاتھ رکابان تے پیران تے راکے بہت سہل ہے کہ اینجمت تے راکی آدھے انہیں راوان تو صدقیاں جنہیں راوان تو ہیں نوکرے تو تو میرے پیر حسین دا میرے واسطینی میں دنیا میرے بوئے تو ٹھو رائی آجو اپنے گارے میں ہی نوکرہ مالکانا میرے الوے کھو گے تاں زیادہ سے پھڑی پھڑی گھوڑے دی واگ ویڑے بڑا لگے آجو کونی پردہ مبدت آئے دکیڑا پردہ آجو میں ہنجمو کی تہت واگلو چھکی آئیے گھوڑ سوار وادہ میرے ہتھوں چھڑا کیا دے نہ ٹور میں لانا کوئی نہیں آجو میں اینج ویکھے ملڈا سا پہلان دن ملڈا سا لتھے میں ویکھے او دے لبان دی حرکت سکری آجو پہنی کونی ہو پیتا آجو تریجہ دن نے کوئی نہیں لبا ہتھ بن کے رو پی آدھا ہے جس بھیجئے اس امام دا واسدہ نالویوں میں تن بیٹھے ہیں شربت پیوام مطمئنوں کے بے نیاز دا کاسد پی آدھا ہے تو شربت نہیں آجو کوسر پیوام میں نہیں پیندہ کیوں ہوسا کیا کوسر پیوام میں لے تیسرا دن نے جنگلہ ہی تس سے بیٹھے ہو میرے پیر تس سے بیٹھے لیں حیران پریشان ایک گل مکدی ہے تو اس خط امام میں دیتا ہے چکڑے اس ہے کہ اے خط ہے بادشان دا گلہ تیرے تیرے مالک دیا نے او بیچہ مانتیں لکھی ترے سنے میرے کل زبانی سن لے جلے بادشاہ میں دیتے خط اینی سینلے نال سعید لائے جون دا چے روے کہا دے کیا کیا نے پہلا سنے انہ دیتے سعید نو حکیم میں غریب دا سلام ہو دو جا پہا دینی سفر نہ ویکھی میری مودت ویکھی بس را کربلا قریب کر دے سا تیسرا پہا دینی جے آمیں تے دا محرم دی ڈیگر تُو پہلے آمیں پھر میں ٹرپو سا نہ سکے تے پھر بھی گلہ کوئی نہیں دا محرم دی ڈیگر تک میں تیرا راوے ادھے ایک منٹ لگے گا پانی پیلو اس رکے سعید زیادہ نہ کی میری وفات حرفیں میرے مالک تسے بیٹھے عزی کو نہیں پینا اے خط اور سنیانی حسین ابن علی جیڑا بندہ علی مران ہن تک نہیں رننا اے جملہ بھئی میرے دار خدا واسدہائے کرنا سیدہ میرے سینے لٹھنڈ پہ جائے گا دعا دے سکنا میں تنکی دیا گا حسین دی اماں تیرے تیرا دی اے خط اور سنیانی حسین ابن علی دے آخری ٹپے تک اب الفضلی لباس علی دے شیر پتر میں مٹھانا ہے ایک سنے ہیں انہاں تیرے باز دے دیتے ہیں غازی دے نا سن کے سعید کمبلہ پہ اے دے سعید ان پتنی تیرے تھے تیرے بادشاہ دے راز گینے ہیں پہلی واری اب الفضلی لباس انہوں میں روندیاں بیکھیں اے ڈے ڈے موٹے غازی دے اے تھڈک دے ہمتے میرے کن نال مولا کیا دن سعید انہوں آکھیں خات بندیاں بیچ نہ کھولے پکڑنا ہاتھ پکڑنا گرمی ہے بھائی میں صد کے میں صد کے پوپیا دینی خات بندیاں میں چھو میں لکھ لکھا میں نوکری کروں تیریاں زندگی ہوں انشاءاللہ تو بہننو نصیبوں میں تیری اولاد دی زندگی ہوں جڑے انہوں نے تڑپ کے روندیاں حسین دی اممہ راضی ہوئے آدھ پہلی واری میں سرکار وفان روندیاں کہتے رو رو کے میرے کن نال مولا کیا دن سعید نو آکھی خات بندیاں میں چنا کھول بکھ ریاں بے کے پڑیوں میں غیردہ سلطانہ آدھ اللہ دے حوالے میں اے پہر نپدہ رہے آوازہ دیندہ رہے امام دا کاسر ٹور گیا قرآن سمجھ کے سینے نہ لایا ساتھ روندہ روندہ ٹوردہ مادہ مسلح آگیا پترتے نگاہ پہی سعید روندہ ولیاں کونہ اممہ کاسر آیا کتھوں کرولا تو کس بھیجے اممہ حسین ابن علی تازی من مسلح تو ٹھئیے پھر بیٹھی بیٹھائے میرے پیر دے کاسر نو کوئی نہیں بیٹھو اٹھارہ جیٹ کیٹی گرمی پانی پی بھائیں اممہ کوئی نہیں پیتی پتر دے موڑے تے ہترا کتی جاوے سعید میں تیرے تے نرازہ پیر میرے دا کاسر تسا ٹورے ادھا نکل گئی تے مان دے پیران تے مورا کیا دا مامن گلے نہ دے آدھا قوسر پے مامن آلے تسے بیٹھو ٹور گئے اممہ ٹور گئے آدھا کئی اممہ خات دے گئے پڑیئے اممہ انہوں نے منع کی تے گلی وچ نہیں پڑنا گھر بے کے پردش پڑنا اسے کے پھر اکبر دے شادی دکھا ایک میٹھ کھلو میں تیریاں بہنا بولا ہوا بلڑی ماں مسلح تو ٹوریئے انہی پیران تے جو تھی گئی کوئی نہیں چادر ڈال کے گال آئیے تے دینیاں دے بوئیں تے ہتھ مار کے پیادی سعیدیاں بہنا بہر آؤ اکبر دے شادی دکھا کرمان دے انتہا ہو گئی ہے بطول دے پتر سن کمی سمجھ کے بلالے ترہویں بہنا سعیدیاں چادرہ سنبھال کے ماں دے مسلح دے کھبے پاسے سجے پاسے پتر بہ گئے ماں دے نگاہ بھی پتر دے چہرے تھے بہنا دے نگاہ بھی رہا ہون پڑ پہلی ستر سعید پڑی یہ تھے توڑی ہائے نکل ویسے لکھے ہوئے دو جی ستر سعید میرا سلام کربلا آگیاں مدینہ چھٹ گیاں دو محرمیں کربلا پہنچیاں ست محرم میرا پانی بند کی تانے نامی چاڑا یہ من بدماش بھیڑ گئے سعید میں جاننا ترہ مہنندہ ایک کو بھیرائیں زیفہ ماندہ کلہ سہا رہیں اجے تیری حتھاں تو مہندی اندر رنگ نا مہنالہ تھنڈ دیتا ہو اسے نامی تن بلاندہ سعید تن ماندہ کلہ سہا رہیں کیے کرانا تیری سفارش بڑی وڑی میں سار چاہنا تیرا نا اکبر دے باراتی ہیں چھٹ گیاں دیتا ہے جے آمیں تے دا محرم دی دیگر تو پہلے آمیں نامیں تے تن میرا بچپندہ دوستیں میں زہرہ دا پتران میرا تیرے تے گلہ کوئی نہیں پھر تیری میری ملقات میدانِ ماشا آخری جملہ لکھائی و السلام غریب حسین شیعہ سنیاں ماں پہی رون دیئے بہنہ پہی رون دیئے سعید پہ رون دے رون دی اکھی نال خط بند کی تے اکھاں چھتھ رووں ون تھوڑا دیس دے بینکی چیمی آلے آجی میں خط پہ بند کر دائی جی میں ترہویں بہنہ دی نظر پہیے ہاتھ اشارہ کر کیا دیئے میں سعیدیں لگ دائیے خط دے پچھلے پاس کوئی گالہ لکھی ہوئی سعی جلدی دے نال وے کے اتھروں پھونچ کے ماں دے مسلط مطھا مار کیا دے اما ماں مومنوں وے مسلط بے کے جو منگی اللہ تا کر دے اما بیٹھی مسلط اللہ نو چودہ دہ واسطہ دے کے ایک دعا پتر واسطے مانگ گیری یاد ہے اما اتھائی آکھ وے شالہ میرا سعید مر جائے ماں پتر دے موڑے تے ہتھرا کیا دیئے ایو جی آباد سمڑیاں کیوں کرنے آدھائیں اما اکھی نا وے نا اما میں نا پڑھا خط دے پچھلے پاسے لکھی آیا ہے سعید بھرا میں زینب دا سلام مرحبا 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 بھائی کرلاؤ بھائی کرلاؤ بھائی میں صدقیوں میں علی دیا دیا راضی ہونا اما تے ہون پتہ لگ گئے بطول دیاں دیاں میں نال ہیں جیڑی جنت البقی کا دین آئی گئی اے جنگلان تے ڈراؤنے سارائیں پتہ نہیں مدینیوں کی میں ٹورائیے اما تیرا رات اللہ خواب صحیح ہے ہون سمجھ آئیے جی دیاں دیاں جنگلائیں پہیاں رول دیاں اوڑوں نماوانو کبرائیں چین نہیں ہوندہ اما خیر کوئی نہیں اما ہوندہ اس کے فیصلہ کرنے ہیں ایک پاسے زہرہ دا پترے ایک پاسے تیرا پترے پتر دے موتے ہترا کیا دی غلط تقابل پیا کرنے تیرے جے لکھ پترون میں حسین دے قدمہ دی دھوڑ دھوار دے میری پروانہ کری میرا دل پچھے میں نو حسین دی قسمیں میں تین جمعیں آج دے دن واسدے ہر رازی میں ان سے لیونے جدڑ سنوان کربلا تیری لاشتے گھوڑے بھاج گئے میں صدقے میں صدقے میں صدقے بیٹر اللہ زندگی درازت ہے اللہ زندگی درازت ہے شاگر دن وادہ میرے ہتھیار لے ہتھیار سج گئے جنگی لباس پاکے گھوڑے تے بان لگائے ماں دیئے ایک واری انہوں میں مل گوڑ فرمائے میری پیاری نو اما پتہ نہیں کرے مذہب عقیدے دیئے اما خوشی نال اجازت دےوے نہ دےوے بینکی آلیا اس دور دیگا لے جس دوریچ میاں بیوی دوجہ کو لوں مذہب چھپا دےو ماں دیئے کوئی گا لیں جڑے مذہب دیوی ہے مینال چلنی ہوں مینہ دیا نے شمیلہ بڑھ کے بھر جائی دی ملت گھر لے تروں مینہ دیوال کھلے وڑڑی ماں دی چادر لتھی ہوئی تردے تردے حجرِ عروسیج قدم رکھی آنے سعید آدمیں پہلی واری حالت بیکھی ہے ادھے قیام دہ منظرے میری بیوی سرخ لباس نہیں کالا پایا ہویا ہے کلینا تے نہیں مٹیاں تے بیٹھی ہو یہ وال کھلے ہوئی اکھائین وستیاں جو میں ساون دی بارش ہوئے تروں رو کے پیادیے کے کرام میرا واس نہیں پیا لگلا میری سین میری مددکار سفر دورے میں اکلیاں میرا واس نہیں لگلا ملتے ہاتھ راکیا دے اپنی چھوڑ میری سون روندیا کھنال اینوے کیا سعید بدن تے جنگی لباس آج دے سر لگا میرے پیر دھنا حسین میں مدینہ لے سعیدان دے منہ لالا میرے پیران تیوکھی بڑھ گئیا میرا پیر حسین مدینہ کربلا آگیا میں ویندہ پیونہ مین بولایا میں زندہ واپس کوئی نہیں ملنا میری یہاں اڑی کا لہا چھوڑی اتھرانہ ہی تیری مل پیکے جانے ہی تیرے تپا بندی کوئی نہیں باعزت ہے ان پیکے پہنچا دے سر کوئی زندگی جگلتی ہوئے میں نے معاف کر دی عدد گزاری اگر شادی کر لئی میں واپس کوئی نہیں آمنا بینکے آلے آج دنہ کھینہ عدد گزار کے شادی کر لئی مومن تلیاں ٹھیکے اٹھئے سعیدہ ہاتھ پکڑ کیا دی شکر الحمدللہ سعیدہ دے کیڑی گل شکریہ دا کرنیا دی اس کریم اللہ دا جی سنگ چنگی رلائیے حسین دے مننا نالے میںویں حسین بادشاہ دے مننا نالی تیری آل خات آیا ہے میرے کمرے شفیر دی مائیے سعیدہ دے تینکی میں پتا ہے کالا برکا پایا ہویا یا ہاتھ پاسے تے رکھے ہو یان متے تے ماؤ دی پٹی بن کے میرے حسار تے ہاتھ رکھیا دی یہی میرے پتران دکا سداوی سعیدہ نو نہ روکی میری زینب غریب ہو سعید کالیا نہ جا جے اللہ سنگ تیرے نال میرا نال لکھے ہیں میں دو جا گھر نہ بکھا کالیا نہ جا نہ جا میں نے بھی لے جا کوئی نہیں میں زندہ رہا ادھے نہیں نہیں جذباتی نہ ہو سمجھے حسین دے منہ نال لیے میرے پیر حسین دی فکہ چورتے جہاد کوئی نہیں تو کے کرنے کربلا جا کے پیر نبکیا دیے میں کوئی تیر چلانے نہیں میں کوئی جنگہ کرنے نہیں میں کوئی تلواراں چلانے نہیں کے کرسیا دیے آپ جو پڑے بطول دیاں دیاں نال لیں تو علی دے پتران دی نوکرید گری جتے گئیں زہرہ دیاں دیاں میں نوکرانی بڑھ کے بازاراں مرحبا مرحبا میں بطول دیاں دیاں نال بازاراں چلگی وے سانجی دے رل دیاں رہیاں علی دیاں دیاں انہوں دے حصے دے پتھر میں پی دھل ساں آ بیٹھیں مکی یہ میری علوی پڑھائی اللہ تیری زندگی دراز کرے پھرامہ پتر نال آبادوں میں مکی میری مجلس اتنے ہی رومنے حقیقت دا دا محرم دا سور پہ چڑھ دے بسرے چھو سائی تے سائی دی بیوی کربلا لے پاسے مو کر کے سفر شروع کی تے کربلا دا جنگل عرب دا سہرا اٹھارہ جیٹ تپ دی دو پار جی میں جی میں سورج نکل لے گھوڑا تھک دے کدی کدی گھوڑا ٹور دین کدی بھجین دین کدی کدی دی مومنہ بیوی کھڑتے مطہ مار کیا دی سائی تو جانے میرا زندگی دا پہلا سفر ہے میں آرہ تھا میں گھوڑیاں دے سفر کا دین کی تے آئیستہ ٹور شفیر جو پیادیان بسرا کربلا قریب کر دے سا سچی پچھے میں تھا پہیاں آئیستہ ٹور بینکے آلے آدام محرم دا سورج دو پار تے آیا ہے سائی دے گھوڑے ٹپے کربلا تے قدم رکھے لکھان دی آواز آئیے مارو ادھا کوئی نہیں رہ گیا جیڑی سارے رستیاں دیا آئیستہ ٹور کندے مطہ مار کیا دیا جتنا بھجا سکتا ہے بھجا کیوں آ دیئے گھوڑا تے بھجا پیا کسدہ تے آجائی کو اچھا نظہر آدھا میں صدقے میں صدقے میں صدقے مگئی میری مجلس اتنی میں چھوڑنا چاہاں دام لیکن جڑا تیرا ماہ اچھا گھوڑا تیز بھجا پیا کسدہ تے آجائی کو چانگ زہر آدھا اوہ دہ دیندے ہوکے گربت دے وچ باندے پیو سغراد آدیا یا مین لہا یا ایلتے تھا جا کہ بڑیاں دیئے پیو سنی دے میں بی بی زینب دے وندہ ہاں میں دا خبراندہ ہوئے نہ ہوئے بچے پی آدھا میری منتیں اگلا وین لازمی سنا آدھا میں کربلا پہنچیا میں ٹھتے سار تو پہ رہتا ہی زخمی ہے ایک ضعیفے تھی داڑی چھتی ہے پدنائی زخمائی زخم لگ گئے آدھا میں ادھا کل پوچھیا ایتھے میرا حسین بیکھی ہوئی امام فرمین نے صحیح جل دیا میں تیرے انتظار چاہ آدھا مولا داڑی کی میں چھتی ہوئی نے رو رو کے پیادے نے آج فجر سعید جمال حائم ذکلخت ضعیفی چھا گئی اوہ میں برچید تھی اے